حضور اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس سو ایک اٹر کی کیوبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان نساء کی ایک سوٹ کیوالیس سائد سے ہو رہا ہے فور اوور ون فور فور کچھ نئے اطوار کو الیکشن کی پابندیوں کی وجہ سے درس کا ناغا رہا تجدید یاد داشت کے لیے عرض کر دوں کہ بعد منافقین کی چلی آ رہی تھی قرآن کریم نے منافقین اور کسار کو یوں تو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے لیکن جیسا کہ ذرا آگے چل کے ہمارے سامنے بات آئے گی وہ منافقین کو کافرین سے بھی زیادہ بدتر مخلوق قرار دیتا ہے خدا کی طرح سے جو دین ملا ہے وہ انفرادی چیز نہیں مذہب انفرادی ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پرائیویر تعلق کوجہ پاٹ گیان دیان پرستش بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے اور اسے ہر فرد الگ الگ اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پر کر سکتا ہے بلکہ اس میں جتنی زیادہ انفرادیت ہو انہائی ہو خلوت ہو الیدگی ہو وہ اتنا ہی زیادہ سمجھتا ہے کہ خدا کا مقرب ہو گیا جبی یہ ہندووں کے سادو ہوں سنیاسی بنباسی ہوں انہائیوں کے سینڈس ہوں مسلمانوں کے یسوفی اور اولیاء اللہ ہوں یہ آبادیوں سے بھی دور بھالتے ہیں جنگلوں میں جرے جاتے ہیں آبادی میں رہتے ہیں تو خلوتوں میں رہتے ہیں خدروں میں رہتے ہیں خانکاہوں میں رہتے ہیں زابیوں میں رہتے ہیں جتنا زیادہ تنہا ہوتا چرا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی خدا سے تعلق زیادہ بڑھتا چرا جاتا ہے تو مذہب میں یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جیسا ذہن میں تصور کر لیا اس کے مطابق راستے اختیار کر لیے لیکن دین اجتماعی زندگی کا نام ہے وہاں تو حکومو مات صادقین ہونا پڑتا ہے فاتخلیفی عبادی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے کہ میرے بندوں میں باخل ہو پھر جنت میں جا سکتا ہے یہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے اب اس اجتماعیت کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریے پر ایمان رکھیں اس تصور حیات پر یقین رکھیں یہ جنہیں جماعت مومنین کہا جاتا ہے وہ دوسروں سے الگ ایک جماعت بنے گی مذہب میں تو یہ ہے کہ تمام امور جتنے بھی ہیں ان میں مشترک ہوتے ہیں کافر مومن ہندو مسلمان سیکھ حیسائی جسے سیکلر نظام کہتے ہیں کہ دنیاوی امور جو ہیں وہ تو ان سب سے مشترکہ طور پر یہ ان کا تیسلہ اور اپنی کونجہ پاٹ ایشور کی بھگتی پرستش عبادت اس میں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں اسی کو سیکلر نظام کہا جاتا ہے کہ دنیاوی امور تو مومن اور کافر کے انتیاز کے بغیر اکٹھے ہو کر بہاہمی مشورے سے انہیں یوں تہہ کر لیے جائے اور پرسنل معاملات شخصی معاملات میں ہر ایک کو اجازت ہو کہ اپنے اپنے دین اور دھرم یعنی مذہب کے مطابق انہیں وہ فیصلہ کر لیے کریں لیکن جب دین آئے گا تو اس میں تو یہ ایک الگ منفرد جماعت بنے گی جو صرف انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس نظیہ حیات پر کسی چیز کو آج کی اسطلاح میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں قرآن کریم نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت مومنین کی ہوتی ہے دوسری کفار کی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں تو جب ہم کفار کہتے ہیں تو اور غیر مسلم بھی اس نفس کو کچھ جیسے سمیتے ہیں جیسے گالی دے دی ہو تو یہ کوئی گالی کی بات نہیں ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کسی سوسائیٹی کا ممبر اینڈ نون ممبر یہ بالکل وہ تیز ہے تو یہ ایک سوسائیٹی ہے کچھ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور دوسرے نون ممبر ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی کوئی کوئی انجمن کوئی اشتہائیت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ممبر اینڈ نون ممبر وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور آپ اس کو سوسائیٹی کہہ دیں چھوٹی سی چھوٹی سوسائیٹی بھی آپ کو بنانی ہوتی ہے اینڈ اس میں ممبر 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 شارعہ ہی نہیں ہوتے دین کی بنیاد لوگ کی اوپر ایک سوسائیٹی بن سی ہے دین کے افراد تھے اور رسول کے حقیقی چچا اور حقیقی قریش جتنی رشتہ دار عزیز تھے وہ دوسری قوم کی افراد تھے قومیت کی تشکیل کی بنیاد دین نے یہ دی نظریہ زندگی میں اشتراک ایمان پر اشتراک یہ چیز ہے جیسا میں نے کہا کہ دو قومی نظریہ اسے کہتے ہیں یہ جو تصور ہے پاکستان کا جب دیا گیا یہ خالص اسلام اور دین کی بنیادوں پر یہ تصور دیا تھا اللہ میں اقبال نے اس مطالبے کی بنیاد پہلی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے کوئی غیر مسلم اس قوم میں شریک نہیں ہو سکتا یہ کسی دوسری قوم کے ممبر ہو نہیں سکتے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو الگ قوم بنتی ہے اگر انہوں نے مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا ضروری ہے اسلام ایک زندہ حقیقت بن نہیں سکتا تاوقت ہے کہ اس امت کو اس ملت کو یہ کامل اختیار اور اقتدار نہ ہو کہ وہ خدا کے احکام کو نافذ کرتے ہیں یہ تھی بنیاد اس پاکستان کے حصول کی یہ جو چیز ہے کہ یہ الگ منفرد قوم ہیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا انصاف کیا جائے گا عدل کیا جائے گا انہیں انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے لیکن جو چیزیں اس قوم کے ساتھ مختص اور مخصوص ہیں ان میں وہ شریک نہیں کیے جا سکتے اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس منلقت میں جو اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر متشکل ہوتی ہے نان میمبر جو ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے رازدارانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے اس لیے کہا کہ یا ایو اللہی نامنوا لا تتخذ دل کافرین اولیاء امین دون المومنین یہاں منفیر مصبت دونوں چیزیں آگئی باہمی تعلقات جو ہے رفاقت کے دوستداری کے سرپرستی کے دمسازی کے ہم آہنگی کے یہ صرف اس جماعت کے ممبرز کے ساتھ ہوں گی جنہیں مومنین کہا ہے نام ممبرز کے ساتھ یہ تعلقات نہیں قائم ہو سکتے کہا کہ یہ ایسا کبھی نہ کرو یہاں تو صرف اکنی سی چیزی کہی ہے اس سے پہلے تو بڑی ہی تفصیل سے اس کے متعلق چیزیں آ چکی سورہ علیہ عمران میں آپ دیکھ چکے ہیں درس میں وہ آیت آ چکی ہے تین بطہ ایک سو سترہ سری اوور وان سیونٹی سیون اس کے پہلے الفاظ دہا دوں کہ یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتخذو بتانتم من دونکم اے جماعت مومنین اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بتاؤ نہ بناو اپنے رازوں میں شریک نہ کرو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی نان ممبر جو ہے کوئی غیر مسلم آگ کے شریک حکم ہوتا ہے شریک حکومت ہوتا ہے آگ کے مملکت کے امور کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے تو اس سے تو کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہ سکتا چھپایا نہیں جا سکتا قرآن کا یہ حکم ہے کہ لا تتخذو بتانتم من دونکم لا یالونکم خبالا یاد رکھو کیونکہ اتنے ہی تمہارے اپنے کیوں نہ بنے وہ تمہاری تباہی میں تمہاری تقریب میں کوئی کمی نہیں کرے گی اور بات ٹھیک ہے آپ کو ایک زندگی کا نظریہ پسند ہے اس کے مقابلے میں وہ دوسرے جو ہیں آپ سے متضاد نظریہ حیاب کے قائل ہے اب دو متضاد کشن یک جا آپ جمع کر رہے ہیں آج کے دین کا تقاضہ ان کے تقاضوں سے بلکل مختلف متضاد ہے اسی لئے قرآن نے یہ کہا ہے وَدُّ مَعَانِتُمْ جو چیز تمہارے لیے وجہ تکلیف اور باعث سے مصیبت ہوتی ہے اس سے وہ خوش ہوتی ہیں یہ بہت ٹھیک ہے جب دو مفادات میں ٹکراؤ ہوگا تو ایک کے لیے جو چیز مفاد کا باعث ہوگی دوسرے کے لیے تکلیف کا مجب ہوگی اس قسم کے متضاد اناثر کو ملا کے قوم بنایا نہیں جا سکتا ان اناثر کو شریع کے حکم کیا ہی نہیں جا سکتا ان کے بنیادی مقاصد ان اگلگ ہیں مطامِ نگاہ ان اگلگ ہیں نسبِ لینِ حیات جدہ جانا ہے ایک مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے دوسرا مغرب کی طرف جانا چاہتا ہے انہیں آپ یق جائے کہ ٹھا کیسے کر دیں گے اَدْ بَدَتِ الْبَغْبَاءَ مِنْ اَفْغَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَل فہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو بے سافتگی کے عالم میں ان کے مو سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جس سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے دشمن ہے لیکن جو کچھ تمہارے خلاف یہ دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں تمہیں ان کا پتا ہی نہیں ہوتا سارے قرآنِ کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقہ چلی آئے گی اور یہی بنیاد تھی جیسا میں نے کہا اس منلقت کے حصول دو ہی تیزیں تھی دو قامی نظریہ کہ مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر ہر غیر مسلم سے ایک الگ قوم ہے ہر غیر مسلم اس قوم کا فرد ہو نہیں سکتا اور اس منلقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں خدا کے قوانین کو نافذ کیا جائے منلقت کو حاصل کر لی اور یہ دونوں چیزیں اس طرح سے نور انداز ہوئیں نصیح منصیح تو اسلامی منلقت بنے گی وہ تو الفاظ بارحال دوراتے تلے گئے یہ تئیس سال ہو گئے ہیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ جو دوسری چیز تھی یہاں پہنچنے کے بعد کہ یہ مسلمان ان سے الگ ایک قوم ہے اس کا تو نامی کسی نے نہیں لیا یہ جو اتنے بڑے مدعی بنے پھرتے ہیں حقامت دین کے انہوں نے بھی اس دوسری سال میں کبھی یہ نہیں کی آپ نے ہاں کیا نہیں رکھا کہ یہ شرط ہے یہاں کی کہ غیر مسلم مسلم کام کا فرد نہیں ہو سکتا جنہوریت لیے پھر رہے ہیں سب مسلم اور غیر مسلم سارے اکٹھے ہو گئے بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پچھلے الیکشن کے دوران کہ ہم ہندو کے ترجیح دیں گے مسلم لیگ کے کسی ممبر کے مقابلے اسلامی معمولتت بنانے کے دعوے دار اور جو اس کے مدعی نہیں تھے بہرحال نام تو وہ بھی یہ لیتے تھے جتنے آپ کے ہاں پہلے یہ آئین بنے ہیں کسی میں یہ بنیادی شرط نہیں تھی کہ یہاں کون جو ہے پاکستان کی اندر وہ مسلمان کی ہے نون مسلم اس قوم کے افراد نہیں ہیں یہ آپ کو معلوم نہیں ہے جو آئے دن کفر کے فتوے لگتے رہتے ہیں آج تو وہ مزاد بن کے رہے ہیں ان کا کوئی عملی مفروم ہی نہیں رہا گیا اسلامی منلقت کی اندر یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس کے معنی یہ ہوتے تھے ایک تو یہ کہ یہ کسی ملہ مولمی مفتی کا کام نہیں تھا کہ کسی کو مسلم اور کسی کو کافر قرار دے دے یہ تو مملکت کا کام تھا کہ کانسٹیچوشنلی میں بتا ہے کہ کون اس قوم کا فرد ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا بنیادی طور پر اور جو نہیں ہو سکتے ان کے معنی یہ تھے آج کی اسطلاح میں یا جنہیں یہ کہہ دیں کہ یہ نہیں رہا اس کا فرد کانسٹیچوشنلی آج کی اسطلاح میں کہیے کہ وہ ڈس پرنچائز ہو جاتا تھا وہ ڈس پوالی فائی ہو جاتا تھا وہ آپ کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا تھا وہ آپ کا ووٹر نہیں ہو سکتا تھا وہ آپ کے ہاں کی حکومت کے عمور میں شرکت نہیں کر سکتا تھا یہ جس پہ کفر کا فتوہ لگا دے آپ یہ کہیں اس لیے کہ وہ مام نمبر ہو جاتا تھا کفر کے فتوے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی سوسائیٹی سے اس کو خارج کر دیتے ہیں لیکن یہاں تو کسی کانسٹیچوشن میں بھی یہ بات نہیں آئی کسی کی جبان پہ ہی یہ بات نہیں آئی تابعہ آج کا پہلی بنیاد دوسری بنیاد جو تھی اسلامی مملکت بنانے کی ابھی ابھی وہ بھی آیت آتی ہے تو میں عرض کروں گا یہاں بہرحال یہ کہا کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخفن کافرین اوریاء من دون المومنین یہ خالصتاً آئیڈیالوجی کی بیسس پہ یہ جماعت بنتی ہے جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاش نہ رہے آگے دیکھئے جس کے لیے تحبید کتنی بڑی ہے اطریدونا ان تجعلو للہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو ایسا کرو گے تو اس کے بعد پھر خدا کو تمہارے اوکر اپنا غضب اور عذاب نازل کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی تنہا یہ ایک دلیل کافی ہو جائے گی کہ تم نے اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا دوست رازدار شریک حکم شریک مملکت اپنی قوم کا فر تسلیم کر لیا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی اور کیجئے عزیزہ نے من لیکن قرآن تو آپ کا صرف رہ گیا مرگوں کی جانت نکالنے کے لیے ذکر منافقین کا آرہا تھا اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اگر تو قرآن دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھتا ہے لیکن منافقین جو ہیں ان کو ان المنافقین فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّوَ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ بہرحال کفار کوئی ہوگا کہتا ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافق ہوگا غور فرمائیے آج تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں مومن کون ہوتا ہے تو منافق کا کیا پتہ چلے اور ابھی ابھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ ہم مومن ہے کون قرآن نے کہا یہ تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لَمَا هُمْ بِالْمَوْمِنِينَ یہ تھی منافق کی دیفنیشن قرآن کی روح سے کہ وہ لوگ جب ان سے پوچھئے کہ ساتھ کون ہے وہ کہے الحمدللہ مسلمان صاحب نہیں یہ قولو کبھی اس سے انکار نہیں کریں گے کہ نہیں ساتھ میں مسلمان نہیں ہوں سوچئے تو سہیے ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی یہ انکار کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں کیفیت یہ ہو چکی ہے وہ لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے سامنے جو تنہائیوں میں بیٹھے ہو یہ کہتے ہیں انکار صاحب یہ کیا خدا کیا رسول کیا ایمان کیا کیا رہے ہیں آپ بالکل نہیں مانتے وہ ایتھیس ہیں دہریئے ہیں اور اتنے ہی نہیں مذاب بڑھاتے ہیں ان چیزوں کا لیکن جب بھی مردم سماری کرے جس کے والا آتا ہے مسلمانوں کے قالم میں نام رہاتے ہیں کسی جگہ باہر ان سے پوچھ لیجئے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں منافق میں جورت نہیں رہتی افر اور الہاد اور دہریت کے لیے تو بہت بڑے طرج کی ضرورت ہے معاشرہ میں الہر رغم اٹھ کے کھڑے ہوگے یہ کہنا ہم تم میں سے نہیں ہیں اس کے لیے جورت کی ضرورت ہے قفیت ان کی یہ ہے میں ذرا آگے چل کے آرہی ہیں یہ آیات جہاں قرآن نے کہا ہے تو وہ لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو ظاہر یہ کریں گے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں آگے اس نے بتایا ہے کہ پھر ٹیسٹ کیس کا ان سے ہے جہاں سے پتا چلے کہ یہ نہیں رکھتے ایمان یہاں تو منافق کا ذکر ہو رہا ہے جہنم کے عذاب کے پستری گہرائیوں میں سب سے بڑے امیق غاروں کے اندر ہر رکھ مسرسل جہنم عام مثال کے مطابق کسی عسامی کے لیے بیئے ہونے کی شاہد ہو ایک کینڈیٹ پھر حقیقت بیئے ہے وہ آیا سیلیکٹ ہو گیا وہ آگیا اتمنان ہو گیا ایک امیدوار بیئے نہیں ہے اس نے کہا کہ میں بیئے نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں لیے جا سکتے نہیں ملی چلا گیا معاملہ ختم ہے اس ملازمت کی جو وراعات وفاد ہیں اس سے تو معروم ہوا دل میں کوئی آگ تو نہیں رہی تو ایک امیدوار ہے وہ بیئے نہیں ہے وَيُقُونَوْ اِنِّ بِيئے آگے کہتا ہے یہ ہے کہ میں بیئے ہوں سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ سوچئے کہ یہ جو ملازمت کے تیس سال ہی نہیں اس کے بعد بھی اس کی تحفیت کیا ہوگی تَعْضَ بُوْنَكُلَّ سَحَتَنَ عَلَيْهَمْ قُرَانَ کہتا ہے کہیں پتہ کھڑکا اور اس کی جان گئی تو پکڑا گیا پتہ چل گیا میں بھی یہ نہیں ملازمت کی مراہب تو ملی ہوئی ہیں وہ سکتا ہے کہ بہت بڑے عزت کے مقام پہ پھنے خوابی بن چکے ہوئے ہیں لیکن ہر وقت یہ دھرگا کہ ذرا پتہ چل گیا کسی کو تو پوچھو نہیں پھر کیا ہوگا مُسَلْسَلْ جَهَنَّم نَارُ لَا الْمُقَدَ صُلَّةِ قَبْتَ لِوَا الْعَلْعَفَیْدَ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیڑ لیا کرتی ہے جہنم کا یہ ہے نا در کے اصفر میں نے کہا کہ کافرتی صرف محرومی ہے وہ اس کو یہ مراد صرف حاصل نہیں ہوئی ایک دبعہ اس نے حاصل کر لیا ہے کہ میں نے یہ نہیں لینی بہرحال نہیں ہے کچھ ہر سوچ لے گا یہ جو نہیں تھا اور اس نے کہا کہ بھون ہے ساری زندگی جہنم کے عذاب کے اندر گزرتی ہے ذرا سوچئے کہ کس عذاب میں یہ قوم پکڑی ہوئی اپنی حکومت آزادی ہندو کو بھی ملی ہمیں بھی ملی اس نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سیکلر دعام ہوگا مذہب ذاتی پرائیویٹ معاملہ ہے ہارے کو اپنے اپنے پرائیویٹ معاملے کی آزادی ہوگی کس طرح سے جی چاہے وہ کریں ہم اس میں دخل نہیں دیں گے لیکن امور مملکت کے اندر مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا دوسرے سال کانسٹیکیوشن بھی بن گیا اور اس نظام کے اوپر وہ چرے جا رہے کوئی پیچیدگی نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی دشواری نہیں کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں کوئی تاریخ نہیں یہاں تیئیس سال ہو گئے آپ کے ہاں آئین سازی کے مسئلے میں بھمر میں فسی ہوئی کشتی کی طرح آپ کی امت ہے سب آگے ایک قدمی نہیں چل سب کیا ہوا یقول او آمنہ باللہ و بالآخر لاوہ یہ کیا کہ اسلامی مندلکت بنیں گی اور اس کے بعد دونوں کیٹیکرین ہیں مذہب پر اس طبقہ مادن طبقے کو ہمیشہ توسط پر آتا ہے کہ یہ نہیں اسلامی مندلکت بننے دیتے کے لئے ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ یہ نہیں بننے دیتے ان کی طرف آ جائیے کہ جو اسلام کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اسلامی مندلکت بنا کے رہیں گے تیئیس سال تک یہ کہتے چڑے آئے کہ اسلامی مندلکت یہ بنیں گی اور اس میں ہم کتاب و سنت کے مطابق قوانین نافذ کریں گے پشتے ہو تھے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مذہب پرست طبقے میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہوتا چلا رہا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا آدَانَا آلَاوْمَتٍ بس متواتر ماں باپ سے ایک روش چلی آ رہی ہے وہ دورائے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی تھے جنہیں اس کا پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور مسلسل کہتے چلے جا رہے تھے يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ آمَانَا دھوکہ دے رہے تھے خدا کو بھی جماعتِ مومنین کو مسلمانوں کو بھی یہ بنے گا ساہت جب بھی کبھی ایسا موقع آیا ٹیسٹ کیس آیا بنانے کی بات آئی وہی سے جلد دے کے کسی طرف سے نکل گئے منافق کو کہتے ہیں اس کو ہم دنیا دی طور پر آپ کو بتا ہے منافق کے معنی آپ کو بتایا تھا کہ نون پے قاف جو مادہ ہے اس کا یہ جو جنگلی چوہ ہوتا ہے وہ ایک طرف سے دل بناتا ہے اور اس کے اندر جا کے اسی وقت دوسرا راستہ پہلے سے خود کے رکھ لیتا ہے کہ ادھر سے خطرہ ہوا گئی تو جھڑ سے ادھر سے نکل گیا منافق کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ داخل ہونے کے ساتھ یہ سوچ لے کہ باہر جانے کا راستہ کونسا ہے تو پہلا فیصلہ کر لے انتظام کر لے تھا تو کوئی جال نہیں نکل جاوانگے یہ جو مدعی بنے پھر رہے تھے نا ان چیزوں کے انہوں نے پہلے سے اس رکھا تھا نکلنے کا راستہ کیا ہے اب جو غدہ یا ٹیسٹ کیس ہایا کہ سب اب نئے آئین بننے والے ہیں اور اب تو کوئی چیز راستے کی نہیں ہے نہ کوئی ڈکٹیٹر ہے نہ کوئی آمیر ہے نہ کوئی اس قسم کے لوگ ہیں جمہوریت کی بنا پر تم نے خود حکومت بنائی آؤ اب اسلامی قوانین بناؤ تو یہاں تہنچنے کے بعد اس کا اطراف کرنا پڑا کہ نئے صاحب کتاب و سنت کی بنیادوں پہ تو نہیں بن سکتا ہرے کیا کہہ رہے ہیں آپ کئی سال تک تو تم یہ دعای دے رکھی کہ یہ نہیں بن تو نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا کہ صاحب فقہ حنفی راج کارلی یہ معلوم تھا کہ وہ غیر حنفی لوگ ہیں وہ اس کو اب سب نہیں کریں گے آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں کیونکہ یہ کیا ہو رہا یہاں یہ یہاں بننے نہیں جانا چاہتا اسلامی اور وہ اس لیے کہ اس میں مذہبی پیشوائیت باقی نہیں رہتی تو کون آسا ہے جو آپ نے کارلو بار بند کرالے آپ غور کی دیئے کیا چیز ہوئی کہ صاحب کوئی نہیں اکثریت یہاں انفیوں کی ہے کہ انفی راج کرنی جائے گی ملوم ہیں انہیں کہ یوں ہی یہ بات کہی اور غین حرفی اٹھ کرے ہوں گے چنانچہ وہ اٹھ کرے ہوں کہ ہم بھی اس کو اسلامی مانتے نہیں ہیں آپ ہم سے وہ اسلامی منوا کس طرح سے سکتے ہیں یہ بھی جانتے تھے نہیں منوا سکتے ہیں ان سے کہا کہ پھر کیا بات ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی فقہ آ جائے ان کی فقہ یہ کیسے مان سکتے ہیں آپ غور کیجئے کہ اس مقام پر تھڑک کیا ہوا ہے اب یہ تیسرا جو آئین آپ کے ہاں زیر تشکیل ہے اس میں پہلا ایشو یہ آنا ہے نا اب اگر کوئی یہ نان آئے تو سارے ملک میں آگ لگا لی جائے کہ مملکت کو اسلامی بننا ہے ہم نے اسے اسی چیز کے لیے حاصل کیا تھا ہم نے حاصل کیا تھا جو ساتھ سے زیادہ مخالف پر رہے تھے اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا ہم نے کہ اسلامی بنے بلکل ٹھیک ہے حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا اس لیے وہ تیز ہوئی ہے عدوات اور اگر وہ اس کو رکھ لے کیا رکھیں گے اس کے بعد غور کیجئے عزیزہ نے مند یہ در کے اسول کتنا مرا ہے یہ ایک قدم آگا نہیں چل سکتے آپ چلنے بھی دیں گے قرآن میں تو ایک ہی بات کہی تھی نا مومن اور کافر میں جو فرق کیا تھا سوچئے گا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوِزُ عَمَنَّا بِاللَّهُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمَنِينَ اس نے تو ایک ہی تخصیص کی لائن کھانتی تھی نا فَوَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَمْزَلَ اللَّهُ قَعُلَائِكَ هُمُ الْقَافِرُ تھی دیسی بات مطابق حکومت نہیں کام کرتے انہیں کافر کہا جاتا کتاب اللہ کا آج بھی نام لیجئے تو آپ دیکھیں آپ کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے قرآن نے تو ریفنیشنی منومن کی یہ کی کتاب اللہ کے مطابق حکومت کام کرنے والے مومن اس کے علاوہ کوئی اور کرنے والے جو ہیں وہ کافر اس طرف کوئی نہیں آئے گا آج بھی کیا کہ دیکھ لیجئے کبھی نہیں آنے دیں سوکیے تو صحیح کہ پھر اس ملک کا بنیگا کیا جو دعوی کرتا چلا جائے کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی اور اسلامی مملکت بنانے کے لیے جو خدا نے ایک بنیادی شرط قرار دیا اس سے انکار کرتا چلا جائے اور کہے نہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں کتاب اللہ کتاب اللہ قرآن زبانوں پر انکار ہر وقت آپ دیکھ لیے من یقول کہہ کرے جائیں گے اللہ ہم بے مومنی ان فرادی طور پہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی ایک چیز کو چھپا کے کچھ بن کے دوسری چیز لینے والا وہ ہی جو نان گراجیورٹ تھا اور بی اے بن کے جس نے اسلامی حاصل کر دی منازمت کے سارے دوران میں کس جہنم سے گزرا اور اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہماری مثال کہ دعویٰ اس چیز کا ہے اور انہم باری سے کوئی نہیں اس کے انکار آ رہا ہے یہ نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں پوچھتا ہوں کہ اس آیت کے معنی کس کی سمجھ میں نہیں آسکتے چار تو لفظ ہیں یہ فَنَلْ لَمْ يَحْكُنْ بِمَانْ ذَلِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَاثِرِينَ نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم بگولے کے رخص کی طرح پڑی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اس مشکل کی اندر پاسی ہے غالب کی الفاظ میں کہ ہے دلِ پُرْحَسِرْتِ غالب قلیس میں پیچو تاب رحم کر اپنی کمنہ پر کے کس مشکل میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِدْدَرْكِ الْأَصْفِلِ مِنَ النَّارِ وَلَانْ تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا اپنی یہ حالت اور یاد رکھو جو بھی کسی اپنا قول عمل میں مخلص نہیں ہے دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوا کرتا کیا بات کہا گیا ہے دیکھاری کی طرح خراب کے ٹکڑے تو تمہاری جھوڑیوں میں ڈال دیں گے کوئی وہ بھی اپنے مقاصد کی خاطر ہے دوست کوئی نہیں ہوگا مددگار کوئی نہیں ہوگا ناصر کوئی نہیں ہو سکے گا تو معلوم ہے کہ ان کی بات کا اعتبار کیا ہے نیرو جیسے کافر میں یہ بات لاتا کہ کہا دیتی جب کہا تھا وہ جو آئے دن آپ کے ہاں بدلہ کرتی تھی حکومتیں اس سے کہا تھا کہ جا کے ٹریٹی کروں تو اس نے کہا تھا کہ کس کیسا ٹریٹی کروں پتھا تھا کہ آپ جس سے آئے ٹریٹی کروں وہ کل کہاں ہو خالف سین کا اعتبار نہیں وَلَنْ تَجَدَ لَهُمْ نَسِيرًا کون ہو سکتے ہیں آپ نے سنی عزیز آن امان چار ٹکڑوں میں بات کہ اللہ زینہ تابو پہلی چیز تو یہ ہے اس دوراہے سے جو غلط قدم قدم اٹھایا تھا تم نے وہاں لڑ کے آؤ واپس اسی راہ کے اوپر چلتے چلے جائے گا منزل سے ہر قدم تمہیں منزل سے دور لے جاتا جائے گا واپس جاؤ اس دوراہے کے اوپر جہاں سے غلط قدم اٹھایا تھا تابا کہو تسلیم کرو اس بات کو مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَاْ أَنزَلَ اللَّهَ فَأُولَائِكَ أَحْمُ الْقَافِرِ یہی ہے بنیاد تابو آگا وہاں کیا اس دوراہے پہ واپس آنے سے منزل تک پہنچ جائے گا یہ کہا کہ صاحب اس آر گھنٹے کا سفر تھا چار گھنٹے تو ہم نے چل دیئے بلکہ ہم نے تو آر گھنٹے چل دیئے واپس بھی تو آئے ہیں کہتا نہیں یہ تو تلافی صرف ہوئی اس غلطی کی جو تم نے کی تھی بات اب یہاں سے شروع ہوئی واصلہ ہو اب سے ہی سمت کی طرف قدم اٹھا قدم اٹھاؤ تو پھر اس نفاق سے نہیں تو تومن ہونا بے باز الکتاب اللہ تک وہ ہونا بے باز کہ ان میں سے جو چیزیں اپنے مفید مطلب ہوئی وہ لے لیا اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا لا تصمو باللہ محکمیت سے مضبوطی سے تھامو حبل اللہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ بِاللَّهُ اپنی اطاعت و فرما پذیری نظام سلطنت نظام حکومت اپنے دین کو خالص اللہ کے لئے کرو یہ کرو گے تو فَأُلَاكَ مَعَ الْمُومِنِينَ پھر تم مومنین کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اور جب یہ ہوگا کہ وَصَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَجْرًا عَزِيمًا پھر تم دیکھو گے صوفا کوئی لمبی تاریخ یہاں نہیں پڑے گی کہ آقبت میں جا کے تمہیں کچھ ملے گا تم دیکھو گے اس کے بعد فوراں کہ اس کا کتنا بڑا عظیم عجر ملتا ہے یہ جو تیس عذاب میں تم مطلع ہو اور اس کے لئے پھر تمہیں یہ افیون پڑا جی جاتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے مغفرت کر لیتا ہے پھر یہ بار ہو چاہتے ہیں کہ سب یہ تو اللہ کی شان ہے جسے چاہے عذاب دے دے جسے چاہے مغفرت کر دے ہوتے کی بروایات آتا ہے وہ بھی سنایا دارتا ہوں میں شئر ہوتے بے برواییاں ہڑ لے امرا والے انہوں چھڑ دے اغن ہار لیں مشتقل طور پر عبدی طور پر صفح ہی باش آئی ہے یہاں پہنچنے کے بعد یہ چیز کہ قوم اگر ذلت اور عذاب کے اندر ہے تو اس میں کسی کا بس نہیں ہے بھئی یہ تو یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دے دے تو کہتا مَا يَفَعَلِ اللَّهِ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ اگر تم اس طرح سے ایمان لاؤ اور قدردانیہ کرو اقدار کی میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے ہاں 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 ہم نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے سائیکالوجی میں ایک نفضیاتی کیفیت ہوتی ہے سیٹیزم اس سے کہتے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونا ہے یہ جتنے مستدد چنگیز اور ہلاکو اور یہ اس قسم کی شخصیتیں تاریخوں میں ملتی ہیں نا ان کے متعلق ان کا انیلیسید یہ ہے کہ وہ سیڈسٹک تھے تو اب یہ ہو نفضیاتی کیفیت دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونے کی اور قوت اور اختیار حاصل ہو جاتنگیز اور ہلاکو کا تو پھر تو آپ سمجھ سے دیجئے نا کہ وہ کیا کچھ کریں گے وہ جو پہلے بادشاہوں کے باتیں سنتے ہیں نا کہ کسی کے خلاف ہوئے تو ٹھیک ہے بھئے اس کو قتل کرا دیجئے وہ قتل نہیں وہ قراتے تھے جس جس عذاب سے اس کو قتل کراتے تھے انگے اکنوں میں ڈالے ہوئے ہیں بڑے بڑے چوہے وہاں چھوڑے ہوئے ہیں بچوہ سامپ چھوڑے ہوئے ہیں گھوک سے بھی مار رہے ہیں چیخ رہے ہیں ہاتھوں کے باؤں تلے ان کو غضوایا جا رہا ہے کھالیں کھٹوائی چلی جا رہی ہیں ان کی اندہ لٹکوایا ہوا ہے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنا تخت اس کے بچواتے تھے جہاں ارد گرد ان اندہ لٹکوں کے اندر دشمنوں کو ڈالا ہوتا تھا اور ان کی سسکیاں اور آہیں کی آوازیں آتی تھی جس دن کم ہو جاتی تھی اس دن حکم ہوتا تھا داروگے سے کہ یہ کیا ہوا آج آوازیں کم آ رہے ہیں یا نئے تازے ڈالو اس کے اندر اس قسم کے لوگ یہ ایک ذہنیت ہو جاتی ہے اب سوچئے کہ یہ ہو ذہنیت تو میں تو علاقو اور چنگیزتا کی رہتا ہوں کہ قوت یہ ہو قوت ہے خدا کی اور معاذ اللہ معاذ اللہ ہو وہ کالی دیوی آپ کو پتا ہے یہ ہندو کے ہاں کالی دیوی ہوتی ہے اس کے گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کے ہار ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے سیدسٹک منٹالیٹی ان کی نفسیات میں یہ کیفیت تھی کہ اونچے ورن کا ہندو نیچے ورن کے ہندو کو دبا کے گلہ گھونڈ کے خوش ہوتا تھا کہ ان کا خدا جو تھا کالی دیوی ہوتا تھا کالی بھیرو ہوتا تھا کبھی یہاں تو اب ہے نہیں پتہ نہیں انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سرخ رنگ کی اتنی لڑی زبان نکلی ہوئی بھیانک دائن جیسی شکل اس کے چار پانچ ہاتھ ہوتے تھے میں دیکھ رہا ہوں احباب کو جنہوں نے شنلہ کی کالی بار کی ہار میں یہ دیکھتی ہوتی توبہ توبہ گوڑی دعاونی شکل ہوتی تھی گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کا ہاتھ یا وہ انسان کی لاش کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں ان کے وہ کندل سی تھی اس میں اس کو کبھویا ہوا ہے تو ان کے فوارے چھوٹ رہے ہیں دیوی یا دیوتا خوش ہو رہے ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہو نفسیاتی ذہنیت کسی کو منٹیلیٹی کسی کی اور قوت اور اکدار ہو لا منتہا توبہ توبہ لیکن یہ ہے خدا کا تصور مَا یفَعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرُ صرف تم اگر ان چیزوں بھی خدردانی کرے جو ہم نے تم سے کہی ہیں ہم نے تمہیں عذاب دے گئے کرنا کیا ہے بڑی عجیب چیز یہ ہے وہ خدا ما یفر اللہ بیتابکم کتنا حسین انداز ہے تم سوچو تو صحیح تمہیں تقریب پہنچا ہم نے کرنے مرے تو مارے شاہ مدارے تو خود ہی مر رہا ہے اس کو گھر مارا تو کیا مارا تمہیں عبید اور عباد قرآن یہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچارے بچے باتیں تمہیں مر کے ہم نے کیا کرنا ہے ان شکردوں وہاں منتوں صحیح دارے حیات پہ ایمان لاؤ بربور کوششیں اس کے لئے کرو وَقَانَ اللَّهُ شَاکِرًا حَلِيمًا تم شکردار بنو ہم شاکر بنیں گے کیا بات ہے اب آگے بات آئی مناتقین کا ذکر آرہا تھا ان میں سے کہا تھا کہ اگر یہ اپنی روش چھوڑ کے یہ کچھ اختیار کر لے باتیں تو پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے بعد ان کا جو پاسٹ کیریئر ہے اس کے مطلق تشریر کرتے پھر یہ تھا ایسا کیا کرتا تھا ہمیں یاد ہیں وہ دن یہ کچھ تھی ان کی قفیت یہ بنے ہوئے تھے لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِي مِنَ الْقَوْلِ ہم کٹاً اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان چیزوں کا چرچہ کرتے پھر و پھر یہ ماں تب صنف یہ ٹھیک ہے اور انہیں کے مطلق نہیں خود معاشرے کے مطلق بھی یہ چیز ان فرادی طور پر کسی کو حق نہیں دیا جا سکتے کہ وہ جس چیز کو ناپسند سمجھتا ہے اس کے مطلق دیمانسٹریشن شروع کر دے دعا ہی جانی جروع کر دے قتل نہیں یہ ٹھیک ہے اللہ من ظلم جس پہ ظلم ہوا ہو وہ ظلم کی کفر یاد کر سکتا ہے لیکن اس پہ اگر ظلم نہیں ہوا کوئی بات جو اسے ناپسند ہے یہ بات غلط ہے کہ دوسروں کے خلاف تم ان کی تشویر کرتی پھر اور معاشرے کی اندر تو قرآن کریم نے خاص احتیاط کی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے کسی صورت میں جڑا پہلے فور ایور سیٹی سیٹ کہا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَذَابُ بِهِ تو ان کی کفیت یہ ہے معاشرے میں فتنہ پردازوں کی جن کا مقصد اور منصب یہ رہ جاتا ہے کہ کسی طرح خلفشار پیدا کرتے چلے جائے انتشار پیدا کرتے چلے جائے فضاد برپا کرنے دیں سکون سے نہ کسی کو بیٹھنے دیں چین سے کسی کو نہ بیٹھنے دیں معاشرے میں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی قفیت یہ ہے کہ جو ہی کوئی بات کہ ہی کسی طرح سے یہ پہنچی ہے اور یہ انہوں نے دعای دینی شروع کرتا ہے کہا کے کہا ہے کہ یہ پہنچے پھر اس کو دبا کے بڑھ جب ہو سکتا ہے کہ فی الواقعہ وہ بات صحیح ہو اس کے نتائج اور واقعہ بڑے ہی نقصان دسا ہوں معاشرے کے لیے کرو یہ کہ اگر ایسی کوئی بات آئے تو جو عرباب اختیار و اقتدار ہیں ذمہ دار لوگ ہیں ان تک جا کے ریپورٹ کرو تاکہ وہ تحصیق کر لیں پھر کسی صحیح نتیجے پہنچیں اس کے مطابق مناسب اقدامات کریں کہا یہ تہی کہا ہونا چاہیے اور یہاں تو یہ کیفیت ہو گئی ہے پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ ایک پردیاں ڈارہ بڑھوں دے آگے یعنی کہیں کوئی پردے تھا تو کہا وہ ڈار ہوتی ہے نا پر انتے جھنڈ کے جھنڈ تو اس کی یہ بناتے ہیں ذرا سی چیز ہوتی ہے اتنا بڑا اوہارتے ہیں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ پر یہ نہیں ہندہ دے ڈارہ بڑھوں دے ہوں گئے اکالی نے اپنے پناشا یہ دیکھا جو ہمارے ہاں ہوا تھا اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و آدم اتنی بلند ہے کہ حضور کی تعظیم تکریم احترام اس کے لیے تو اس سے زیادہ اور کیا کوئی کہے گا کہ بعد از خدا بزرگ دوری تو سب ہوتا تھا حضور کی ذات اقدس میں کسی قسم کی احانت استاخی جو ہے کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی تو خدا کا حکم ہے کہ کوئی ایسی چیز آئے اس کے متعلق جو ذمہ دار ارباد ہیں ان تک دعا پہنچائیے وہ مناسب تحقیق کریں وہ پھر اقدامات کریں جو کچھ کرنا ہے اور اگر کفیت یہ ہو جائے کہ وہ جس کا تھی چاہے لوڑے ایک چیز کو پھر وہ تقریبات کی یہ کفیت توڑ پھوڑ آگ لگاؤ یہ کرو وہ کرو معاشرہ میں کبھی عمل نہیں کام رہا سکتا زیادہ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد کل کے اخبار میں یہ نکلا ہے اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد تو کل کے اخبار میں یہ نکلا ہے آپ احباب میں پڑا ہوگا وہ کتاب جس کے متعلق یہ ساری پڑھائی دی گئے ان نکلا چار سو سال ہوئے ترکی میں ایک شرس کا اس نے لکھی تھی وہ اسی زمانے میں آر بھی گیا اور یہاں یہ ہو رہا تھا کہ وہ مطنف کوئی کہتا تھا انڈین نیشنل ہے کوئی کہتا تھا بریٹش نیشنل ہے پکڑو اس کے چار سو سال ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی ذات اقدس کے متعلق کہیں سے گستافی کے کلمہ سنیں تو ہمارے سینے میں دل پرک کیوں نہ اٹھے یقینا نہیں لیکن دل کی تڑپ کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خنجر خود ہاتھ میں لے لیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کبھی ایسی بات ہو ذمہ دارہ باب تک پہنچائی وہ بھی تو وہی ہیں جن کے سینوں میں وہی دیل ہے جو اس بات پہ ہم سے بھی زیادہ تڑپ اٹھے گا لیکن اس سے جو کیا جائے گا معاشرے کا نظام نہیں بگرے گا اور جو اقدام کیا جائے گا افیکٹیو ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنا تو تباہ ہو جاتا ہے تو اصل مقصد جو ہے وہ اس کے بعد غطرور ہو جاتا ہے قرآن کریم میں تو ہمیں یہ تلقیم کی ہے جہید آن امان دوسری طرح ہے یہ 49 آور 6 یا آئیو لزین آمنو ان جائکم فاسکم بنابئین فتبینو جب بھی کوئی فاسکم کوئی خبر لائے تمہارے پاس یوں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ شانبین کرو اس کی آن تسیبو قومن بجہالت فتسبہو علا ما کالتن نابدین ایسا نہ ہو گئی کہ تم یوں اٹھ کے جذبات میں یہ فساد انگیزیں شروع کر دو اپنی تباہیاں کر دو اور پھر اس کے بعد افسوس ہو کہ یہ کیا کر دیم کسی زمن میں قرآن نے یہ کہا کہ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَ مِنَ الْقَوْلِحِ اِلَّا مَنْ ذُلِمَا خدا یہ کبھی پسان نہیں کرتا کہ جو تیز تمہیں نا پساند ہو ناگوار گزرے اور پھر اڑکی تشیر شروع کر دو دعائی دینی شروع کر دو فساد درباکار دو قتل نے جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی فریاد کرے اور اگر اس قسم کی کوئی خبر پہنچی ہے تو ذمہ دار عرباب تک پہنچائیے ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کرنا چاہیے اس عمر کے اندر وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا یہ جو اللہ ہے جو اس کے نام پہ حکومت قائم ہوتی ہے اس کے یہ فرائز ہو جاتے ہیں وہ سمیع و عَلِيم ہوتی ہیں اس کے پاس بہت سے ذرائع ہوتی ہیں صحیح تہ تک پہنچنے کے لئے تُنہیں پہنچنے دو اس بات کی تہ کیوں باقی رہی ہے کہ کسی کے مطمئن اچھی بات کیوں ہے وَإِنْ تُوْدُوْ خَيْرٌ عَوْتَقْفُوْهُ اس کا تم چرچہ بھی کر سکتے ہو اس کو تم ویسے بھی رہنے دے سکتے نہ کر ٹھیک ہے لیکن جو چیز معاشرے میں فتاد کر مجھے بنتی ہے اس کا تم پیسہ نہیں کر سکتے یہ بھی چیز ہے کہ جو چیز تمہارے خلاف خلیف کی برائی ہوئی ہے اسے درگزر کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہوتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوْنْ خَدِيرًا کیا بات ہے یاد رکھو خدا میں دو مچ کیلئے موجود ہیں خدیر بھی ہے کہ اس نے اس کے لئے قانون بھی بنا رکھا ہے اس میں بھی جگرہ ساز ہوتا ہے عَفُوْنْ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر وہ یوں ہی آگے بڑھ جاتا ہے عجیب لفظ آئیہ جسے ہم معافی کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی بات سے آگے بڑھ گئے بر گزر جسے کہتے ہیں اس کا ترگیر یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے نظام میں دونوں چیزیں ہوں گی اگر وہ ایسی فتنے کی صورت نہیں ہے اور اصلاح کی اس میں امکان ہے تو وہ اس میں معاف کر دے گی اگر ایسی صورت نہیں ہے قانون کے شکنجے میں دے گی لیکن انفرادی طرح پہ تم اپنے ہاتھ میں اس طرح سے اللہ کو مت لے یہاں مبادئی یہ منافق یقافق ان اللہزین یکفرون باللہ ورسلہی ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسلہی بڑی اہم تیز آئی ہے صرف خدا پر ایمان قرآن کریم کے کئی ایک مقامات میں یہ آیا ہے جب جھکڑ آتا ہے تو انسان کپڑوں کو اپنے ساتھ سمیٹھتا ہے جب خاموشی سے حرارت آتی ہے تو خود اتار کے لیے دیتا ہے معاشرے میں جھکڑ نہیں پیدا کرنی چاہیے صورت کیسی خاموش حرارت پیدا کرنی چاہیے خود اتنی دھنگ تھی ہم نے وہ صحبان نہیں لگایا ہم نے کہا نا ہم نے کہا تھے نا کہ بابا جی بارش نہیں ہو رہی پسنا سکھ گئی یہاں حال برا ہو رہا ہے سنگل کہ اچھا ہے ساڈی جو لی جڑی ہے گئی ہے کل توتی سی انہوں باہر تکے پا دیو کہنے کے پڑا نہیں ہے ملکی تعلق باہر تکے پایا بدل آیا تھڑا سڑ می ورنا شروع ہوا کہے کہ بابا جی ہے کہ کی راز ہے کہنے کے آج کل ساڑی اللہ مینا چل دی ہے جلی سکڑے بھائی اندازوں کی غلطی ہے نا عزیز علم اس کے ہاں تو ہر تیز قانون کے مطابق ہوتی ہے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی اہم تیزہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ہیں تو ان سے جب پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو کہیں گے خدا نے بنایا ان سے کہو گے کہ اس نظام شروع پر کس کی قدرت خالی کائنات کے متعلق کورج کون چڑھاتا ہے ہوایں کونوں وہ کہتے ہیں خدا کرتا ہے یہ سب کچھ اس کے بعد کہا کہ یہاں تب تو خدا کو تم مانتے ہو تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے قوامین کو بھی تم مانو تو اس کے بعد ہے فالنہ یو حسن تو ان سے موت کی پیاجن دیا ہوتا جاتا ہے یہ ہے خدا کا معنی عزیزان من اگر خدا کے قانون کو نہیں ماننا ہے تو خدا کے ایمان دانا کچھ معنی نہیں رکھتا وہ داریہ جو بالکل ہی نہیں مانتا وہ بھی قوانین فطرت کو مانتا ہے یورپ کا مادہ پرست تو ہم سے بھی زیادہ کورٹیڈ خدا کو مانتا ہے وہ تو ان قوانین کی صداقت پر اس طرح سے یقین رکھتا ہے علاوہ جی البصیرت روز مشاہدہ کرتا ہے اس چیز کا نام کچھ اور رکھ لے اور جو اس طرح سے انکار وہاں نہیں کرتے وہ سب خدا کو مانتے ہیں بڑے بڑے سائنٹس کی کامز کام آخری عمر کی کتابوں کو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اپنے تجربات کی بنا پر خدا کو مانتے ہیں کونسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ خدا پرست نہیں کلا سکتے خدا کو ماننے والے پرست کا لفظ نہیں کہنا چاہیے خدا کے ماننے کے مانے یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا کے قوانین کی تابع چلے گی خدا کا ماننا خدا کے قوانین کو ماننا ہے اور قوانین خدا بندی انسانوں کے ذہن کے پیدا کردہ نہیں وہ رسول کی وساطت سے ملتے ہیں اس لیے رسول پر ایمان نہیں لیا جاتا تو خدا پر ایمان بیمانی ہوتا ہے یہ قرآن یہود اور نصارہ اور ان تمام لوگوں کو جو خدا کو مانتے تھے اپنے اپنے نبیوں کو بھی مانتے تھے کیوں تاقید کر رہا ہے کہ تمہیں اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا اس لیے کہ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہے تو اس نے جو ذابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ورنہ یوں ہی آسمان پر بیٹھے ہوئے خدا کو مان لینا نہ مان لینا کچھ فرق نہیں پڑتا خارجی کائنات کے اندر خدا کی کارفائی کارفرمائی کو مان لینا نہ مان لینا کچھ فرق نہیں پڑتا ایک کہتا ہے کائنات کو خدا نے پیدا کیا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ خود وجود میں آگے کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک کہتا ہے تو میری زندگی میرے فیصلوں کے تابع چلے گی میرے فیصلوں کے نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کے تابع چلے گی قوم کے عوام کے فیصلوں کے تابع چلے گی اور اس کے باوجود جاکے مسجد میں نماز بھی پڑتا ہے خدا کے ایمان نہیں ایمان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی خدا کے دیئے ہوئے قوانین کے تابع چلے گی جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملے تھے یہ ہے خدا پر ایمان گرم و سناجی ہمارے ہیں پھرکا پیدا ہوا تھے مختلف مذاہب کے باہمیں سر فتول کو دیکھ کے راجہ رام محمد رائے اس کا بانی تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں تم آلہ گلہ کے مذہب رکھے ہوئے ہو اس نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو اکٹھا کر دیا جائے گوہ ہوا نا کہ مذاہب میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں مذاہب میں تو یہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں تو تعریف ہو چکی ہوتی ہے نا خدا کے پہلامات میں تو انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو جمع کر لیا جائے اور اس کو اپنے لیے ذابطہ بنا لیا جائے باقی رہا خدا سے تعلق کسی نے مندر میں گھنٹی بجا لی توکیا کسی نے گرجے میں بیل بجالی توکیا کسی ناپوس پھوٹ لیا توکیا کسی نے عظام دے لیا توکیا یہ بات تو اپنی اپنی ذاتی خدا سے تعلق کی ہے اچھی اچھی باتیں اکٹھی کر لی جائیں وہ بڑا چرچہ ہوا کے ساتھ بہت اچھا ہے چار دن نہیں چل سکا اور بات صاف ہے یہ ہم جتنے مزلمان ہیں کامزنان یہ دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ کا بشعور ہے یہ جتنے یونیورسل مورل لازدی نے کہتے ہیں آپ عالم گیر ذاتہ اخلاق سچ بولو جھوٹ نہ بولو فرید نہ دو چوری نہ کرو جنا نہ کرو کسی کو نہ ستاؤ ساری دنیا میں یہ کامل ہے یہ اس کے باوجود ساری دنیا میں یہ ہو کے رہا ہے اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ یہ چیزیں مستقل اقدار ہیں جن کے تابعہ زندگی بسر کرنا میرا ایمان ہے اسے کہتے ہیں عزیزان ایمان ایمان بے رسالت کی جس میں کتاب پہ ایمان شامل ہو جاتا ہے خدا کو ایک پرسنل گارسہ مان لینا اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور عمال حیات جو ہیں اس کو اپنے قانون کے تابعہ اپنی مرضی کے تابعہ ملک کے قانون کے تابعہ ان چیزوں میں رکھ لینا یہ خدا پہ ایمان نہیں ہے یہ تفریق بین اللہ و بین الرسل ہے قرآن نے کہا تم اللہ میں اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہو حالانکہ جس کو رسول ہی کہا ہے خدا کا پیغامبر پیغام بھیجنے والے میں اور اس پیغام میں فرق کرنا یعنی وہ بھیجنے والا جائے اس کو آپ نے مانا کیا اس کے ماننے کے مانے یہ ہیں کہ اس کے پیغام کو پیغام دانے والے کو ان کو مانی یہ اس گرہ کا پرسنل گارسہ یہ اس کا تصوری وہاں پیدا ہوا تھا جب سیکلر نظام حکومتوں نے اپنے آراج کیا کہ پرسنل معاملات جو ہیں ان کے اندر تو تم جانو تمہارا خدا جانے امور دنیا بھی جتنے بھی ہیں امور مملکت جو ہیں وہ ہمارے اپنے باہمی مشورے سے تیہ ہوں گے اور اس کا نام رکھا انہوں نے خدا پر ایمان یہی چیز تھی وہاں انڈیا کے اندر جو مابہن نظام تھی پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں میں اور اس کے مخالفت کرنے والے مسلمان علماء میں وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں اجازت ہے مذہبی اقائد کی رسومات کی عبادات کی قوانین جو ہیں وہ ملکے ہوں اس کے خلاف کہا تھا اس کہنے والے نے کہ ملہ کا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ تفریق تھی اللہ اور رسول کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جو لوگ اس کی جرد تو نہیں کرتے کہ وہ اعلانیاں یہ کہہ دیں کہ خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نہیں مانتے میں نے جیسا عرض کیا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑی جرد کی ضرورت ہے یہ کہنے کی یہ جرد تو یہاں کس کو نصیب ہے وہ لوگ نوجود ہیں یہاں کہ جو فی الواقعہ خدا کے ان قوانین کے تابعہ مثل قرآن کے تابعہ نہیں رہنا چاہتے وہ قرآن سے مانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی کوئی ذہی کی چیز ہے عبدی حقائق ہیں عبدی قوانین ہیں اس پہ ایمان نہیں ہے نہ کر نہیں سکتے آپ کو پتا ہے کہ وہ خدا پرستی کی شہادتیں کس طرح دیتے ہیں پرسے پہ چرے جائیں گے گادہ صاحب کے مزار پہ چرے جائیں گے اللہ شاہ کے ملنگ مان جائیں گے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم دہر یہ نہیں ہیں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھئے اور یہ تو عقیدت مندی کی بڑی انتہا ہوتی ہے جو ان قبروں کے چلا جاتا ہے یہاں چلا جاتا ہے تصوف یہی فرار ہے نظام ہے دنیا کو چھوڑ دینا کہ جس قسم کے جی چاہے یہاں قوانین نافذ ہوتے رہے اپنا تعلق خدا کے ساتھ یوں عبستہ کر لینا یوخادعون اللہ واللہ دین آمان یورپ کا ہر بڑا بڑا سائنٹسٹ کہ جو خارجی دنیا میں خدا کو مانتا چلا جا رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ آخر میں آکے ان میں سے ہر ایک نسٹک ہو گیا یہ کیا چیز ہے خدا کو ماننے کی عملی کا عملی ثبوت آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی عام زندگیاں ہر قسم کے عیوب میں ہر قسم کے معایب میں قانون شکنیوں کے اندر سمگلر جوے بات ریب دار ریسیے یہ سارے سب سے زیادہ یہ قبروں پر جانے والے ہوگی خدا پر اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول میں تفریق کفر ہے جانے والے مل کیا پوچھتے ہیں اس کتاب یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ دی مانو خدا مقرب بنو خدا کے ساتھ ان درگاہوں پہ جا کے رسول کا ماننا کیا ہے رسول کے ذریعے جو پیغام ملا ہے اس کو زندگی کا عملی ذابطہ حیات کر آگے ہیں یہ ہے اللہ کا ایمان عزیز علمہ جب اس نے کہا تھا من یقولو آمننا باللہ با بلی جامل آخرے وما ہم بے مومنین وہ یہ لوگ تھے این یفرقو بین اللہ ورسلے اب اس میں دو تین باتیں آگے کہیں کہیں تو یہ صورت ہے کہ کہ ان رسولوں میں سے جو آتے رہے ان میں سے بعض پہ کہتے ہیں ایمان لائے بعض سے ہم انکار کرتے ہیں یہودی مطمئن ہے حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے نبیوں تک ایمان لانے کے لئے یہودی عیسائی ہو جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لے آتا ہے وہاں پھر وہ مطمئن ہو گیا اگلا اس نے ایمان لے گیا وہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان سے انکار کہلے تمام انبیاء پہ اقرار جو ہے قرآن اس کو اقرار مانتا ہی نہیں یہاں سے زمناً ایک اور بات سامنے آگئی بڑا آسان مسئلہ ہے یہ جو روز ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ مرضی مسلمان ہیں یا نہیں یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں یا ان کو الگ فرد ترار دیا جائے بڑی آسان سی بات ہے وہ یہ امت بنتی کیسے طرح سے ایک یہودی اور وہ تیسے علیہ السلام سے پہلے وہ تمام نبیوں کو مانتا ہے وہ نوسوی امت کا قائل ہے حضرت نوسی علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے جس دن وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو نبی مانتا ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے یہودی نہیں رہتا اس آخری نبی جس کو اس نے مانا ہے اس پہ ایمان لانے سے اس نبی کی امت کا فرد ہو جاتا ہے حیسائی حیسائی رہتا ہے جب تک رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ السلام ایمان نہیں لاتا ہے جس دن وہ رسول اللہ پہ ایمان لے آتا ہے حیسائی نہیں رہتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے یعنی وہ اب امت عیسیوی کا فرد نہیں رہا امت محمدیہ کا فرد ہو گیا رسول کی نسبت سے امت بنتیہ یاد رکھو اس کا فرد ہو گیا اور اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کے اوپر ایمان لے آیا تو جس طرح حیسائی رسول اللہ پہ ایمان لانے سے حیسائی نہیں رہا مسلمان اس کے بعد کسی نبی پہ ایمان لانے سے اس نبی کی امت تو نہ رہا اس نہیں کی ہو گیا بات کو ساتھ کہ ہم رسول اللہ سے مانتے ہیں ہم قرآن سے مانتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ ہے بنیاد اور جب تک اس رسول کی امت با فرد نہیں ہوتا خدا بار ایمان لانا کل معنی نہیں رکھتا خدا نے معنی سے قریب حرار گریز قرآن اسے کفر کہتا ہے پھر ایک ہی رسول یا ایک ہی رسول کی کتاب میں سے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اس کی کتاب میں بھی یہ کیفیت تم کرتے ہو کہ اس کے کچھ حصے کی اوپر ایمان لاؤ اور کچھ حصے سے انکار کر دو یعنی اسے بھی منحسن کن لانا ہوگا آپ کو کچھ حصہ تو ایک کرفہ ہے اگر آپ پاکستان کے ذابطہ آئین یا یابطہ قوانین میں سے کسی ایک کے متعلق کہہ دیں یہ کہ میں اس سے سرکشی یعنی جرم اور چیز ہے کہ اس کی خلاف ورزی آپ سے ہو جائے اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس حکومت کو اس کا کمپیٹنٹ نہیں مانتا کہ وہ اس قسم کا قانون منا سکے اور نافذ کر سکے بغاوت ہے آپ نیشنل نہیں رہ سکتے اس مملکت کے جس کے قانون کے متعلق آپ یہ چیلنج کر دیں کہ اس بات میں یہ میری مملکت نہیں رہی اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کیا یہ کرتے ہو پھر کہ ذابطہ قوانین کے ایک حصہ تو ایمان لاتے ہو دوسرا حصہ جو ہے اس سے انکار کرتے ہو وَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْ فِلَّا خِذِيًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ اِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ ایسی روش اختیار کرنے والے تو دوغلے ہیں ان کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور فاری ہوگی آقبت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا ذابطہ حیات کو تو کلی ماننا ہوگا یا کلی انکار کرنا ہوگا فَدْخَلُو فِي سِلْمِ اِلَىٰ شَدْنِيَا پورے کا پورا اس میں داخل ہونا ہوگا یہ دوسرے معنی ہے يَقُولُونَ نُومِنُوا بِبَادٍ وَنَاقْفَرُوا بِبَادٍ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالَكَ سُبِيلًا بین بین کی را اختیار کی جائے نہ تو پورے کا پورا انکار کیا جائے نہ پورے کا پورا اقرار کیا جائے صاحب چھپتے بھی نہیں صاحب نیاتے بھی نہیں یہ کلمنی پردہ جو ہے یہ منافقت ہے عزیزہ نے مانا اس کی اجازت نہیں کی جائے یہاں پرسنٹیج کا حساب نہیں ہے کہ کوئی نہیں صاحب کھٹی کھٹی پرسنٹ کو حاصل کر لیے پاس مارک ہوگا یہاں تو ہر سبجٹ کمپلسری سارے اپشنل سے اپسنٹ پرسنٹ مار لے کے ایک کمپلسری سبجٹ میں ایک نمبر سے فیل ہو جائیے پورے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے ذابطہ حضائط کا ہر سبجٹ کمپلسری ہے عزیزہ نے مانا وَاَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ اَزَالِتَ سَبِيلَ بین بین کی راکھ تیار کرتے سنئے عزیزہ نے مان قُلَائِكَ هَمُ الْكَافِرُونَ حَقَّى قُلْبَا 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 کو مان رہے ہیں بعض رتولوں کو بھی مان رہے ہیں کچھ حصہ جو ہے اس پہ امام بھی ہے کچھ حصہ کے اوپر کچھ عمل بھی ہے باقی کے متعلق جوڑ دیا ہوا ہے میں نے جیسا عرض کہا تھا کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ چلیے بارہ اتنے پرسن مار تو مل ہی جائیں گے وہ کافر ہی نہیں کہا رہا ہے مُلْقَافِرُونَ حَقَّى اس لیے کہ اس میں فرید کی گنجائش تھی اس میں فرید کو توڑنے کے لیے یہ ایڈا وڈا ودان مار دیتا جنابِ حَقَّى ساڑی آسی دیتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُقَافِرُونَ حَقَّى وَعَادَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ اَحَا اس قسم کے روش اختیار کرنے والے جو کافر ہیں ان کے جو عذاب آتا ہے رُسْوَةٌ زِلَّتَ عمیز ہوتا ہے کیا بات ہے عذابِ مُحِين جہاں کہنا تھا زِلَّت مُنَافتت کی زِلَّت کا کیا پوچھنا ہے وَاللَّذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَهَدٍ مِّنْهُمْ اُلَائِكَ صَوْفَ يُعْتِهُمْ اَجُورَهُمْ وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ ان کے برقس وہ لوگ جو خدا پر یوں ایمان لاتے ہیں کہ خدا میں اور اس کے پیغامات رسالوں میں کل فرق نہیں کرتے رسول اور اس کی رسالت اس کے پیغامات پر ایمان لانا یہ ہے خدا پر ایمان لانا اس میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ ہے کہ جنہیں تم دیکھو گے بہت جلد ان کے مہن تم کا معافضہ دیا جائے گا حجور معافضہ یوں ہوگا کہ ان کے کمزوریاں کچھ کتاہیاں ان کی افاظت بھی ہو جائے گی سمانِ نشوہ نباوی ملتا جائے گا قوم آگے بڑھتی کرے جائیں گے اب رہا کہ یہ ایمان کیسے لائے جائے قرآنِ کریم نے یہ چیز بتائی ہے کہ ایمان کے معنی ہیں قلب اور دماغ کو امن نصیب ہو جانا کامل اتمنان اس کا ہو جانا علاوہ جل بصیرت کسی چیز پہ غور و فکر کرنا اور اس طرح سے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ یہ واقعی حق ہے اس کا نام ہے ایمان اس میں کسی قسم کا اقراہ نہیں اقراہ جسے ہم زبردستی کہتے ہیں ذہن میں اقراہ ایک ہی آتا ہے کہ تلوار کسی نے ہاتھ میں لی اور کہا کہ قرو کلمہ اور اس کے اس تلوار کے درستے جو کلمہ پڑھ لیا اسے کہتے ہیں اقراہ ہوا یعنی زبردستی کسی سے کر دیا یہ تو اقراہ کی بڑی معمولی سی چیز ہے اقراہ وہ ہے کہ آپ کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلول کر کے کوئی بات منا لی جائے اور پھر چکر ایسا رکھا جائے کہ آپ اس میں سے نکل لے نہ پائیں یہ ہے صحیح اقراہ وہ اقراہ جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے یہاں سے بہت کم نکلا جا سکتا ہے وہ تو محسوس اقراہ ہے اس میں تو آپ دیکھیں گے نکلے لوگ سر دے دیا انہوں نے لیکن غلط بات نہیں مانی اس میں آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ نور آ رہا ہے کہ غلط بات ہو رہی ہے عقیدوں تھے کہ آنکھے باند کیے چلی جا رہی ہے نہیں صاحب اس سے آپ نہیں جانتے ہیں یہ بڑے دور کی باتیں ہیں دھویں کیا کہو ہی تھا عالم والا کی یہ باتیں ہیں وہ خوب جانتے ہیں اس کے متعلق یعنی کامیابی ہو کب بھی وہ مطمئن ناکامی ہو جب بھی وہ مطمئن یعنی ناکامیوں کے بعد ایک پروگرام کی ناکامیوں کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ جو متبعیم کی جماعت ہے وہاں کھڑے ہوگے تو یہ سوتے گی کہ نہیں صاحب یہ پروگرام غلط تھا اس میں ناکامیاں ہوئیں وہ وہاں پہنچ کے بھی ان کو وہ اس قسم کا جھنجنا دیا جاتا ہے وہ ناکامیوں کو کامیابیوں سے نہیں لگ جاتے ہیں وہ کامیابی ہے یہ کہنچ ہی ناکامی ہے اگر اتنی کامسیتیں ملیں اے انا اب لوگ دعوان پاندر ہیں دے آگئے ہیں جتیاں پہنیاں جتیاں پہنیاں بہتاں گال کرنے لگ جائے شرم بھی نہیں کتے ہیں جتیاں ساں آنے 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 تو بچکانے ساں ہے لیکن قربان جائے ہیں ماننے والوں کے وہ ہی مانتے ہیں کہ ذوہان اللہ صاحب آگئی انہیں یدیاں نہیں سانے گیا بڑا پہ گھنڈا ہو رہی ہے یہ چیز کے جس سے قلب و دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مطموط کرنیا جائے یہ ہے عزیزان امان وہاں جہاں قوم کو تباہ کیا جاتا ہے انہیں یہ کتاب دیں کہا غور و فکر کرو دیکھو تو صحیح کس طرح سے ہی ان چیزوں پر پورا اترتا کہتے ہیں نہیں سب ایسے نہیں ہم ایمان لائیں گے یہ جو کتاب ہے نا کتاب قرآن شیف ایسے نہیں آزمان سے لکھی لکھائی جلد بنی منائی او تو تریان بھی ہوگی ایسے کتاب اتارو پھر ہم ایمان لائیں گے دیکھا زہنیتیں کرامات کے زور کے اوپر صداقت کو مانیں گے آسمان سے یوں کتاب اتارو بعض اتار تو قرآن ایسا جواب دیتا ہے صاحب پوچھو نہیں تو یہ بیشاست آجاتی ہے یعنی اس کے متعلق بیسیل کی اور دوائیں ہیں جواب دیا یہاں دیکھو یہ یہ مطالبہ کیا تھا یہودین کہ یہ یہ کہتے ہیں سول سے کہا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں آسمان سے کتاب اتارو فَقَدْسَالُ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِّنْ ذَالِكَ تم سے تو اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے آسمان سے کتاب اتارو اپنے رسول سے تو اس سے بھی زیادہ بڑے مطالبے پیش کیا کرتے تھے فَقَالُوْ اَرَيْنَ اللَّهَ جَهْرَ تَنْقَاعَ کرتے تھے فَقَالُوْ اَرَيْنَ اللَّهَ جَهْرَ تَنْقَاعَ کرتے تھے یہ تو وہ دھاؤں گا کہ میں نے یہ گلاج کی آرہا تھا مار کی ہوتیاں بازت تک گلاج میں نے کہا ہے باز اتار کو سورا ہے ایسی عجیب بات یعنی ان کی ذہنیت بتانا تھا کہ کیا ہے کہ تم سے تو یہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں آپ نے تغمبر سے یہ اس سے بھی بہت کہتے تھے اوپر سے کتاب ہی نہیں مانگتے تھے کہتے یہ تھے کہ خدا اوپر سے ہمارے سامنے آگے یوں کھڑا ہو جائے پھر تو ہم خدا کو مانے دیں آپ نہیں مانے دیں اللہ کیا فَاخَذَتْهُمُ السَّائِخَةُ بِظُلْمِهِمْ بِظُلْمِهِمْ ظلم کے معنی ہے نا کہ جو شای جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھنا کتاب کے متعلق یہ نہ سمینہ کے عقل و فکر کو اپیر کرنے والی چیز نبی کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ وہ خدا کی طرف سے یہ ایک ذابطہ ہدایت لاکھا اور اس پہ چلائے گا سمینہ یہ کہ یہ قرآنات دکھاتا تے گا شعب دے بازیاں دکھاتا کہ ظلم کیسا کہا ہے قرآن میں اس کی وجہ سے ایک گرفت آئی کڑک آئی اس قوم کی اوپر قبع ہو ہوا کیا اس قسم کی قواہم پرستیاں یا اس قسم کے مطالبات جو تھے ان کے کہ قرآنات دکھائیے کہا اس قوم کی ذہنیت کا نتیجہ کیا ہوا عزیزانِ من سوچئے یہ بات ان یہودیوں کی نہیں ہو رہی مطالب جنہوں نے یہ کیے کہ اس قسم کے مویزے دکھائیے وہ موجزات والی بات ختم ہو گئی تو کرامات کا کتر آئے انہوں نے کیا یہ سمت کا خضر عجلہ منبا دے ماجات والگینات ایسی واضح دلائر آنے کے بعد ان کی قفیت یہ کہ وہ سامری نے ایک بچڑا سا بنایا اس کے گلے میں ذرا سی کلا رکھی کہ ہوا اس میں جاتی تھی تو وہ سیٹی بجایا کرتا تھا یا آواز نکلا کرتی تھی اور یہ اس کے سامنے سیدھا رہے ہوگا انہوں نے کہا عطل و فکر جب معروف ہو جائے تو وہ خدا کو آپ نے سامنے دیکھنا تو ایک بر رہا جب وہ نہیں نگر آتا تو اتنی سی چیز بھی ان کے سامنے کوئی کر دینا کسی کے اتر ہی مہم دے آتی ہے اس کے درویدہ ہو جاتے ہیں ساں وہ حضرت صاحب جو ہے غوتو صاحب بڑی کرامات کے مالکاں ہم نے دیکھا صاحب اس میں انہوں نے ہمارے سامنے یہ آن بادوں کو پکڑا اور یوں نچوڑا اور اس میں سے دودھ کے قطرے نکلائے وہ بسیدہ پکڑا نا اندہ آتی جو رکھیا ہے کہو رہے ہیں اندر ویدہ ستیرے نمبر جناب بڑے سیدہ ازدہ پہ آگے یعنی جب ذہنیت یہ قرآن ذہنیت کی بات کرتا ہے کہ اتلے اتنے بڑے مطالبوں سے نیچے اترتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ذرا سا خلاف معمول کو واقعہ سامنے آیا اور یہ سیدہ میں گرے عزیزان امان کیا یہی حالت اس قوم کی نہیں ہو گئی جنہیں قدم قدم پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں ذہنی اقراح کی کوئی گنجائش نہیں کیا یہ قوم وہاں آتی ہے جہاں اقل و بصیرت کی بنیادوں پہ ذہن میں سکون و اتمنان حاصل ہوتا ہے یا وہاں جاتی ہے یہاں اقل و بصیرت کے تمام سرچشنوں پہ مضیر کیا جاتا ہے یہ ہر خانسہ پہ جانا یہ ہر قبر پہ جانا یہ ہر فقیر کے یہاں جانا یہ ہر صاحب کرامات کی باتیں ماننا یہ ہر حضرت صاحب کے پاؤں جا کر چوننا یہ کیا ٹیز ہے جو سالہ پرستی ہے اگر وہ بات نہیں دکھائی گئی تو کوئی بات نہیں ساہتا ہم اسے پوچھ لیں من بعد ما جات ہو البیلات ہو کیا بات ہے وہ اس قدر واضح دلائل و بصیرت کی چیریں تمہارے سامنے آئیں اور اس کے بعد قیفیت تمہاری یہ ہے کہ اپنے سامنے تمہارے اس گسالے نے یہ بنایا تھا اور اس نے سامری نے یہ بنایا تھا گسالہ اور صرف اتنی بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ صاحب آواز کیسے نکل رہی ہے اور تم بھگئے اس کے سامنے قیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے وہ صاحب شرف انسان جس کے لئے کہا سخرا لکم ما فی سماوات و درد جمیعہ ساری کائنات تابع تصحید وہ انسان پتھر و چونے زج کی عمارت اور اس کے اندر ایک تھی راجن اکندے ہے انہیں اس پہ جا کے سر جھکا رہا ہے جس کے لئے کہا تھا کہ سارے ملائکہ نے اس کے سامنے سر جھکایا یہ مسجود ملائک یہ جا کے کتھروں کے سامنے ان کا ساجد بنتا ہے اس سے زیادہ بھی ذلت ہو جاتی من بعد ما جاتهم البینات تہا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ صلاحیت ہے قوم میں فَعَفَوْنَا عَنْزَالِكَ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا پھر ہم نے ایک موقع دے دیا ان کو شاید ہندوستان کے مسلمان کو یہ تو شاید آخری موقع تھا جو پاکستان کی شکل میں منا ہے بنی اسرائیل کی داستان سے قدم پہ قدم ہماری داستان ملتی ہے عزیدانِ من فران کی غلامی سے نجات کے بعد سینہ کے سہراؤں کے اندر تو اس نے لا کے بتا دیا ہم اور اب اگر قیفیت یہ ہے کہ ہم نے پھر دو سالے اپنی پرستش کے لیے تراش لیے ہیں ان کی شکلیں کی کچھ ہو وضا قضا کوئی ہو شاید اس کے بعد پھر وہ قیفیت ہو جو قرآن نے کہا تھا کہ موسیٰ اس قوم کو چالیس سال تاکہ ان سہراؤں کے اندر سرگردہ پھراؤ تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے اور یہ جو آنے والی نسل ہے اس کی تعلیم و تربیت کرو اس کی تعلیم سے ہی کی تو اس نے ایک جھپکہ مارا وہ سرزمین جس کے متعلقات تھا کہ ان کے نام ہم نے لکھ دی ہے اس قوم کے نصیب میں نہ ہوئی انہوں نے آکے یہ کچھ لیا یہ تھا فونہ داری اور ہم تو آنے والی نسلوں کی بھی تربیت جو ہے یعنی کہا وہ ہم سبھی دیکھ گزری قومے ہیں فونہ ذالک و آتینا موسیٰ سلطانا مبین بڑی کھلے ہوئے دلائل دیئے تھے وہ آئے تھے تو ایک اہد و قیمان کرتے ہیں پاکستان بننے کے ساتھ یا اس سے پہلے دیکھشیے ہمارے اہد و قیمان کو ہم اس سرزمین کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تیرے تیری بادشاہی کا تخصے جلال بچھے تیرے خزانین کی حکومت ہو ہم اس کے تابع چلے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک طرف تور جیسی ایک آہنی دیوار ان کے پیچھے حفاظت کے لیے کہ ادھر سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے حفاظت کا سامان دیا وہاں ان سے اہد و قیمان لیا کہا یہ کہ یہ نئی سرزمین یہ نئی مملکت تمہیں دی جا دی ہے اس میں تم قدم رکھو اس کے لیے ادخل الدانہ سجدن خوانینِ خدا بندی کے ساتھ نے سرے تظلیم کر دی خان کرتے ہوئے یہ مقصد تھا کہا ہم نے انہیں کہ اخلاقیات کی یا ضوابط یا پابندیاں آزادی نام ہے ان پابندیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کہا کہ ان سے تجاوز نہ کرنا ان سے سرکشی اختیار نہ کرنا چھوٹی چھوٹی سی باتیں شروع میں کہیں ہفتے میں ایک دن ناغہ کر لیا کرو سوٹے تو سہی یعنی کوئنسی میں ایسی قیامت ربا پابندی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ناغہ ہوتا ہے وہ ناغہ ہوتا ہے دروازہ جو ہوتا ہے بازار کی طرف اسے بند رکھنے کا پسری درو کی گھڑکی جو ہے اسے کھلا رکھا باتا ہے کہا تھا کہ ایک دن ناغہ کر لیا کرو ان کی قفیت یہ تھی کہ اس میں بھی چور بہداری کیا کرتے تھے سب یہ وہی کہان تھی جو ابھی کل یہ قسمیں کھا کے آئی تھی کہ ہم تیرے قانون کے سامنے جھکیں گے قفیت ان کی یہ ہوگی یہ جرائم تھے ان کے وہ اہد و پیمان انہوں نے توڑا خدا کے قوارین سے انہوں نے سرکشی بڑھتی حق بات کہنے والے جو تھے انبیاء ان کو نہاک انہوں نے ختل کیا جب بھی کوئی ان سے کہا کہ باہی سمجھ سوچ کی یہ بات ہے اسے سنو پہاو جاؤ 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 بابا ہمیں سب معلوم ہے ہمارے پیالے بھرے ہوئے ہیں اس میں ایک پانی کا قطرہ اور نہیں پڑ سکتا ہمارے دل غلافوں کے اندر ہیں اور کچھ ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہے تمہاری بات یہ کہہ ہوئی ہے ان کا یہ انکار تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں کی اوپر تالے پڑ گئے یہ کون ایمان لائے گی شاید ان میں سے کچھ ایسے نگل آئے ہیں جو ایمان لائے ورنہ ان سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی عزیز آن امان سورہ نساء کی آیت ایک سو پچپن تک ہم آگئے ایک سو چھپن سے آگے لیں گے اور اس کے بعد مضمون بھی دوسرا شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قدائش اور رفع علیہ السماق کا جو بات ہے وہاں سے بات اب یہ شروع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی 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 موسیقی